دبائی آج سے تیس سال پہلے ایک ریگستان ہوا کرتا تھا لیکن ان تیس سالوں میں شیخ راشد بن المخدوم نے دبائی کا نقشہ ہی بدل دیا اس وقت دبائی کا دارومدار صرف دبائی سے نکلنے والے تیل پر ہی تھا لیکن شیخ یہ بات جان چکے تھے کہ دبائی ہمیشہ کے لیے تیل پر ڈیپینڈ نہیں رہ سکتا تو انہوں نے دبائی میں ایسے پروجیکٹس بنانا شروع کرتی ہے جن کی مثال آج بھی پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی ان میں بہت سے پروجیکٹس بن چکے ہیں اور کچھ فیوچر میں بنائے جائیں گے لیکن دوسری طرف دبائی کے کچھ ایسے بھی پروجیکٹس ہیں جن کو دنیا کے سب سے بڑے فیلڈ پروجیکٹ بولا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ دنیا میں ابھی تک کوئی بھی ایسا پروجیکٹ فیل نہیں ہوا جس پر اربوں ڈولرز لگائے گئے ہوں انفارمیٹیو مائنڈز کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں دبائی نے تیس سالوں میں کئی پروجیکٹس بنائے تھے جس میں دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ اور دنیا کا پہلا سیون سٹار ہوتل بھی شامل ہے ان دونوں پروجیکٹس نے ہی پوری دنیا کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ دبائی میں آنا شروع ہو چکے تھے اب شیخ کو اپنا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا دبائی جو کہ آج سے تیس سال پہلے مکمل طور پر تیل کا محتاج تھا وہ اب پوری طرح تیل کی محتاجی سے نکل چکا ہے اس کے بعد شیخ نے زمین کو چھوڑ دیا اور سمندر کی طرف روح کر لیا شیخ کا مقصد تھا کچھ ایسا کرنا جس سے دبائی پوری دنیا میں موجود لوگوں کے دلوں میں بس جائے دبائی کی بیچیز کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا جس کو دماغ میں رکھتے ہوئے شیخ نے پہلا سمندر میں سب سے بڑا مین میڈ آئیلینڈ بنوایا یہ سلسلہ دوہزار ایک میں شروع ہو چکا تھا جس میں شیخ نے سمندر میں چھ میگا پروجیکٹس بنوانے کا سوچا اور یہی شیخ کی زندگی کی سب سے بڑی گلتی ثابت ہونے والی تھی شیخ کا مقصد تھا کہ الیٹ کلاس لوگوں کو سمندر میں پرائیویٹ آئیلینڈز پر وائیڈ کیے جائیں جہاں وہ پرائیویٹ بیچز اور لگجری ہوتل سے لطف اندوز ہو سکیں شیخ ان پرائیویٹ آئیلینڈز کو ملینز آف ڈالرز میں سیل کرنے والے تھے دبائی کی لوکل بیٹس پر لوگوں کی تداد کافی بڑھ چکی تھی جس سے الیٹ کلاس لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا پھر اس کے بعد دو ہزار ایک میں پام جمعرہ پر کام شروع کیا گیا انجینئرز کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو سو سے زائد ایکسپریمنٹس اور سٹیڈیز کرنے کے بعد شروع کیا ہے جس سے اس کے فیل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پام جمعرہ پر کام چل رہا تھا اور سب کچھ ٹھیک تھا کہ شیخ نے دو ہزار تین میں پام جبل علی کو بنوانا شروع کر دیا ان دونوں پروجیکٹس کو پام ٹری کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا تھا اور ان کو اگر سپیس سے دیکھا جائے تو یہ بلکل پام ٹری جیسے ہی نظر آتے ہیں شیخ کا مقصد سمندر میں ایک نہیں بلکہ کئی نئی شہر بنانا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دبائی میں داخل ہو سکیں پام جبل علی جو کہ پام جمعرہ سے سائز میں بہت بڑا تھا اس کے شروع کرتے ہی شیخ نے سمندر میں ایک اور نیا پروجیکٹ بنانے کا اعلان کر دیا اور اس کا نام دی ورلڈ رکھا گیا اور ان تمام آئلینڈز کو ورلڈ میپ کو دیکھتے ہوئے ترطیب دی گئی تھی اور ہر آئلینڈ کو الگ الگ ملک کا نام دیا جانا تھا شیخ کے اس پروجیکٹ نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا اس سب کے چلتے ہوئے پام جمعرہ کو لوگوں کے لئے کھول دیا گیا تھا اور تقریبا اس کی اوپننگ کے ایک سال بعد ہی لوگ اس میں بسنا شروع ہو چکے تھے اور اس پروجیکٹ کو بنانے میں شیخ نے ٹوٹل بارہ بلینڈ ڈالرز خرچ کر دیے تھے جو کہ نو سو نوے عرب روپے بنتے ہیں اور اب دوہزار چھے میں دی ورلڈ اور پام جبل علی دونوں تیار ہو چکے تھے دی ورلڈ پروجیکٹ حقیقت میں الیٹ کلاس لوگوں کے لئے دنیا کا بہترین تفریحی مقام ہونے والا تھا جہاں وہ دنیا سے دور اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے تھے اس میں انٹرنیشنل سیلیبریٹیز، روئیل کلاس فیملیز اور بزنس ٹائکونز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کچھ نے یہاں اپنے پرسنل یوز کے لئے آئیلینڈز خریدے اور کچھ نے منافع کمانے کے لئے آئیلینڈز خرید لیا تاکہ بعد میں مہنگے دھاموں بیچ سکیں اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لئے پوری دنیا کے سیلیبریٹیز کو بلایا گیا تھا شیخ اپنے اس پروجیکٹ سے بہت باری منافع کمانے والے تھے اس لئے یہاں چھوٹے سے چھوٹے آئیلینڈ کی قیمت بھی پندرہ ملین ڈالرز رکھی گئی تھی اور جو آئیلینڈز سائز میں بڑے تھے ان کی قیمت پچاس ملین ڈالرز رکھی گئی تھی اور پام جبل علی میں بھی سیچویشن اس سے ملتی جلتی ہی تھی دونوں پروجیکٹ مکمل ہونے سے پہلے ہی ساٹھ ساٹھ فیصد بھیک چکے تھے ان دونوں پروجیکٹس میں لینڈ کی قیمت اتنی زیادہ اس لئے رکھی گئی تھی کیونکہ سمندر کی تیز لہروں میں ایک چھوٹا سا آئیلینڈ بنانا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور یہ سمندر میں بنایا جانے والا دنیا کا پہلا یونیک پروجیکٹ تھا اس لئے شیخ اس کو اپنی مرضی کی قیمت میں بیچنا چاہتے تھے اس میں صرف ایک آئیلینڈ کو بنانے میں اتنی زیادہ رید کا استعمال ہوا تھا کہ اگر اس کو ایک کرکٹ سٹیڈیم میں ڈالنا شروع کر دیا جائے تو وہ اوپر تک بھر جائے گا شیخ اب تک پام جبلالی پروجیکٹ پر بارہ بلینڈ ڈالرز اور دی ورڈ پروجیکٹ پر چودہ بلینڈ ڈالرز خرچ چکے تھے لیکن ایسا کیا ہوا کہ پچھلے بارہ سالوں سے یہ آئیلینڈ بلکل خالی ہیں اور سمندر کی نظر ہوتے جا رہے ہیں جب نومبر دو ہزار آٹھ میں دی ورڈ اور پام جبلالی دونوں پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا تو اس میں شیخ نے پورے دبائی گروشن کر دیا لیکن شیخ کو کیا معلوم تھا کہ ان کا یہ خواب ایک برے حادثے میں تبدیل ہونے والا ہے اور یہ تیس ملینڈ ڈالرز تو ضائع ہونے ہی والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں پروجیکٹ پر بھائی جانے والا پیسہ جو کہ ٹوٹل چوبیس بلینڈ ڈالرز بنتے ہیں یہ سب کے سب ضائع ہو چکے ہیں اس کے پیچھے موجود وجہ یہ تھی کہ دو ہزار آٹھ میں پوری دنیا کو گلوبل فائننشیل کرائیسز نے گے رکھا تھا اور پام جمہرہ جس کو دو ہزار چھے میں لانچ کر دیا گیا تھا اس میں انویسٹرز نے ون پنٹ ٹو ملین لوگوں کے لیے تیاری کر رکھی تھی لیکن کرائیسز کی وجہ سے وہاں صرف سکس ملین لوگ ہی آئے اس سے انویسٹرز کو بھاری نقصان ہوا تھا جس وجہ سے شیخ کو ان انویسٹرز کے سامنے کافی شرمندیگی کا سامنا بھی کرنا پڑا اس کے بعد جن لوگوں نے دی ورڈ اور پام جمہرہ پروجیکٹ کی ساٹھ فیصد لینڈ کو روانس میں ہی خرید رکھا تھا ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل بن چکی تھی کیونکہ دبائی میں پروپٹی کی قیمت زمین پر آ چکی تھی جس وجہ سے انویسٹرز نے خریدی ہوئی لینڈ پر کوئی کام نہیں کروایا کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ جہاں پام جمہرہ ابھی تک آدھا خالی ہے تو دی ورڈ اور پام جبل علی کا حال اس سے بھی برا ہونے والا ہے اور بلکل ایسا ہی ہوا کچھ عرصے بعد جب پام جبل علی کو دیکھا گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا لیکن دی ورڈ پروجیکٹ جس نے دنیا میں دھوم مچا دی تھی اس میں سب سے بڑا مسئلہ تب بنا جب اس کو مکمل کرنے کے بعد دیکھا گیا تو اس کا ڈیزائن دنیا کے نقشے سے میچ ہی نہیں کیا اور یہ انویسٹرز کے لیے بہت پریشانی کی بات تھی اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں دی ورڈ پروجیکٹ کو ایک اور بڑے مسئلے نے گھیر لیا اس کے تین سو آئیلینڈز آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہوتے جا رہے تھے جس کا مطلب ہے شیخ کے چودہ بلین ڈالر سمندر میں گائب ہونے والے تھے اس خبر نے دبائی کے اس پروجیکٹ کے اوپر ایک بہت بڑا کالا دبا لگا دیا اور کچھ میڈیا نے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جسے لوگ اس آئیلینڈ پر رہنے سے بلکل ڈر گئے جب کچھ سال بعد دنیا اس گلوبل فائننشل کرائیسس سے باہر آئی تو اس کے ساتھ ہی دبائی میں بھی سب کچھ ٹیک ہو چکا تھا لیکن دی ورڈ پروجیکٹ ابھی بھی ویران تھا اور بہت تیزی سے سمندر میں گائب ہو رہا تھا جب انجینئرز نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ پام جمہرہ پام جبل علی اور دی ورڈ پروجیکٹ کے لیے جو ریت استعمال کی گئی تھی اس کو دبائی کے اردگرد میں سمندر سے ہی نکالا گیا تھا جس وجہ سے دبائی کے اردگرد موجود سمندر کے پانی میں کافی بدلہ ہوا چکا تھا اس سے دبائی کے آرٹیفیشل آئیلینڈز تو سمندر کی نظر ہو ہی رہے تھے اس کے ساتھ ہی ساتھ دبائی کی بیچ جس کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا وہ بھی سمندر کی نظر ہونے لگی اب دبائی کو نیچے سے کھیلنے کا انجام بغتنا پڑ رہا تھا اس مسئلے کے فوراں بعد ہی سمندر میں بنائے جانے والے تمام پروجیکٹس پر کام روک دیا گیا لیکن بات بہت بڑھ چکی تھی جس وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے ان دونوں پروجیکٹس کو پہلے سے ہی خرید رکھا تھا انہوں نے شیخ کو ریفرنڈ کرنے کو بولا اور مجبوراں شیخ کو ان کے پیسے واپس کرنا پڑے اور ان لوگوں نے ان پروجیکٹس کو چھوڑ کر پام جمہرہ پر ہی انویسٹمنٹ کرنے کا سوچا کیونکہ یہ دبائی کا ایک کامیاب پروجیکٹ تھا اس پر کئی فیمس سیلیبریٹیز نے اپنا گھر بنایا ہے جن میں شاروخ خان اور شلپا شیٹی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی جانے مانے نام شامل ہیں لیکن ناسا نے حال ہی میں ایک انفورمیشن دی تھی کہ پام جمہرہ ہر سال ایک سینٹی میٹر سمندر میں نیچے جا رہا ہے لیکن اس بات کو دبائی نے مانے سے انکار کر دیا دوسری طرف دوہزہ تیرہ میں دی ورلڈ پروجیکٹ کو دبائی نے دوبارہ ٹھیک کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن ابھی تک یہاں کسی بھی انجینئر ٹیم کو دیکھا نہیں گیا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ دی ورلڈ پوری طرح خالی ہے تین سو میں سے ابھی تک نو آئرلینڈز ڈیویلپ ہو چکی ہیں جن کو لیبنون آئرلینڈز یورپ آئرلینڈز اور فارمولا ون کے نام پر بنایا گیا ہے باقی تمام ٹو نائنٹی ون آئرلینڈز ابھی تک خالی پڑے ہیں اور آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہوتے جا رہے ہیں دوبائی کے شیخ نے سمندر میں ٹوٹل چھے پروجیکٹ بنانے کا خواب دیکھا تھا جس میں سے صرف ایک کام یاب ہوا ہے شیخ کو اپنی اس گلتی پر بہت افسوس ہے اور اس کو صدارنے کے لیے انہوں نے دوہزار اکیس میں پام جبل علی جو کہ پام جو میرا سے صرف سات کلومیٹر دور ویران پڑا ہے اس پر دوبارہ کام شروع کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن دوہزار بائیس بھی گزر چکا ہے ابھی تک اس پر کوئی کام بھی ہوتا ہوا نہیں دیکھا گیا شیخ نے کچھ جدید پلانز بھی بنائے ہیں جن میں پہلے دی ورلڈ کے یورپ آئرلینڈز کو ڈیویلپ کیا جائے سویڈن آئرلینڈ میں درس پیلیسز جرمنی آئرلینڈز میں بتیس ویلاز اور ٹوٹل سیونٹی ایٹ فلوٹنگ سویٹس بنانے کا پلان کیا ہے جو کہ دی ورلڈ کے ان آئرلینڈز کی کمی پوری کرے گی جو سمندر میں ڈوب چکے ہیں ان فلوٹنگ سویٹس میں رول فیملی کے لوگ سمندر میں ایک لگجری لائف کا ایکسپیرینس کر سکیں گے نہ صرف سمندر کے اوپر بلکہ اس میں سمندر کے نیچے بھی بیڈروم بنائے جائے گا جس سے لوگ سمندر کی نیچے موجود میرین لائف سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے دبائی کے پاس اتنا زیادہ پیسہ موجود ہے کہ وہ کچھ بلین ڈالرز کے نقصان سے گبرانے والا نہیں ہے کیونکہ اتنے نقصان کے بعد بھی آج دبائی نے دوہزار بائیس تک جمیرہ بے آئیلینڈ میوزیم آف دی فیوچر اور دبائی ایکسپورٹ ونٹی ٹونٹی بنا دیا ہے ساتھ ہی ساتھ دبائی میں اس وقت برج بنگاٹی بنائے جا رہا ہے جس میں دنیا کا سب سے انچا پینٹ ہاؤس بنائے جائے گا اس کے بارے میں اگر آپ مزید جانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں